بارہ اکتوبر یہ اب آپ کا سبجیکٹ آگیا ہے کہ آپ اس دن کدھر تھے کیا کر رہے تھے نہیں میں یہ میرا میں آج اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا میں تو سویا ہوا تھا بیسے وہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ پوری قوم کی طرح آپ بھی سویا تھے اور ویسے عزاز یہ ہے یار مقدر دیکھیں ہمارے میں جب پیدا ہوا تھا اس ٹیم بھی مارشلہ تھا اس ملک اور جب جاب شروع کی اس ٹیم بھی مارشلہ تھا تو اب پتہ نہیں کہ کب دوبارہ آتے اللہ رحم ہی کرے اللہ رحم ہی کرے ویسے ابھی بھی کوئی جمہوریت کی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے مارشلہ نہیں ہے لیکن جمہوریت بھی نہیں ہے یا تو ہے کہ کوئی جمہوریت بھی ہو آپ کے ملک میں وہ بھی نہیں ہے تو سیڈ سٹیٹ آف افیرز لیکن چیمہ صاحب بارہ اکتوبر نائنٹی نائن تقریباً تئیس سال گزر گئے اس بات کو تو مجھے یوں لگتا ہے جسرک کل کا واقعہ ہے میرے چوبی سال ہو گئے ہیں چوبی سال گزر گئے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یوں لگتا ہے چیمہ صاحب جسرک کل کا واقعہ ہے چوبی سال یوں لگتا ہے کہ بالکل دو لفظ ہم بول دیتے ہیں اور چوبی سال ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن چیمہ صاحب بارہ اکتوبر میں جس طریقے سے اس وقت کی جو ملٹری اسٹابلشمنٹ کا جھگڑا ہوا اس وقت کے پرائم نیسٹر نواز شریف کے ساتھ اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کے اوپر تیارے کو زمین پر بیٹھ کر اغوا کرنے کا الزام لگا اس میں دو چیزیں نہیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ضرور پتہ لگنی چاہیے اور ایک میڈیا کا کردار ہے جو ضرور پتہ لگنا چاہیے چیمہ صاحب ایک بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ شریلنکا سے جل مشرف آ رہے تھے اور پی آئی اے کا پلین تھا اور پی آئی اے کے پلین کو جناب نواز شریف صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس پلین کو ڈائیورٹ کر دیا جائے ہیدر آباد کی طرف یا سکھر کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے اور یہ جو ڈائریکشن تھی یہ انہوں نے اس وقت کے چیئرمنٹ پی آئی اے شاید خاکان عباسی کو دی تھی جو کہ اس وقت چیئرمنٹ پی آئی اے تھے تو شاید خاکان عباسی جو ہیں ان کو رات کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو کو ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا تھا اپنے پی آئی اے کے سارے سٹاف کو اپنے ان کے ساتھ ایک سیکٹری تھی ان کا اور عملہ تھا سب کو بلایا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا آپ میں سے کسی کو کوئی بھی پکڑے گرفتار کرے تو آپ نے جو بھی الزام ہے نا وہ میرے پہ دردے میں اور میں آپ سے بالکل نراض نہیں ہوں گا کس نے کہا؟ شاید خاکان عباسی نے نہیں یہ پی آئی اے کے عملے کو کہا پی آئی اے کے عملے کو کہا آپ نے کہنا ہے کہ ہمیشہ شاید خاکان عباسی نے کہا تھا ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ شاید خاکان عباسی گرفتار بھی رہے اور اس سارے معاملے میں جو سب سے بڑی ایویڈنس تھی اصل میں ہوا یہ تھا چیما صاحب کہ جو تیارہ تھا نا وہ ڈائیورٹ کرنے کا اختیار تو لینڈ میں ائر کنٹرول کو ہوتا ہے لیکن کوئی بندہ تیارے کے اندر جا کے کاکپیٹ کے اندر جا کے جو اپنی عودے کی بنیاد پہ اپنے گن کی بنیاد پہ اپنی پوزیشن کی بنیاد پہ پائلٹ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس تیارے کو فلان جگہ نہیں فلان جگہ لے کے جاؤ اصل بات یہ تھی کہ جو تیارہ ہے نا جس کو تیارہ اغوا کیس کہا گیا اور کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے اور نون لی کی قومت نے زمین پر بیٹھ کر تیارہ اغوا کیا تھا زمین پر بیٹھ کے تیارہ تو اغوا نہیں ہو سکتا نا تیارہ تو اغوا میں جو تیارہ ایکشلی اغوا کیا تھا وہ جل مشرف نے اور اس وقت ان کے جو ملٹری سیکٹری تھے برگیڈیر تھے جو بعد میں آئیس آئی کے جو چیف ہے وہ بھی بنے انہوں نے محمود نہیں ندیم تاج لیفٹرین جنرل ندیم تاج ذاتی طور پر ان کی ریپیوٹ کے بارے میں لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں ان کا جو انداز ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے لوگوں سے بڑے کہتے ہیں سنائے کہ ملنس ہارے ہیں لیکن جو انہوں نے جو اپنی جو وائلیٹ کیا تھا لو وہ جل مشرف نے اور جل ندیم تاج نے کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ جی تیارہ ادھر ہی اترے گا یا تیارے کو اس وقت کراچی ائرپورٹ کے اوپر گھماتے رہیں اور پھر مشرف صاحب سے جل عثمانی جو کہ ایک اور کمانڈر کراچی تھے انہوں نے ائرکرافٹ کنٹرول سے بات کی اور جل عثمانی نے کہا کہ آپ جل صاحب میں نے پورا قبضہ کر لی ہے چیزیں ہم نے کنٹرول میں لے لیا آپ نیچے اترے ہیں تو جل مشرف نے پوچھا کہ تم عثمانی بول رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں عثمانی بول رہا ہوں انہوں نے کہا مجھے میرے کتے کا نام بتاؤں ٹھیک ہے پھر عثمانی صاحب نے ان کے کتے کا نام بتایا تو مشرف صاحب کو یقین ہوا کہ یہ عثمانی ہے اور وہ نیچے اترے ایک اور واقعہ بھی ہوا اور ابھی ریسنٹی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ رانہ مقبول سینیٹر تھے ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی چند ہفتے پہلے تو رانہ مقبول جو ہے وہ آئی جی سندھ تھے تو رانہ مقبول صاحب کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ گرفتار کرنے کی ادایت کی گئی تھی کہ مشرف کو گرفتار کریں اور رانہ مقبول ائرپورٹ پر آئے تھے وہ ائرپورٹ پر بھی آئے تھے میں نے ان سے کچھ عرصہ پہلے پوچھا تھا رانہ مقبول صاحب سے کہ آپ مشرف صاحب کو گرفتار کرنے جو ہے وہ گئے تھے تو انہوں نے مسکرائے اس بات پہ انہوں نے کہا کہ جی نفی میں سارا ہلایا بات بتائی نہیں انہوں نے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس بارے میں کوئی چیزیں کٹھی کر رہے ہیں یعنی کوئی چیزیں کلم بند کر رہے ہیں اس میں زمین پہ کیا ہوا وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ ہو گیا وزیراعظم ہاؤس پر قبضے کے بعد آپ کو پتا ہے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اس وقت کے جو چیئرمنٹ پی ٹی وی تھے پرویز رشید ان کو گرفتار کیا گیا اور پرویز رشید صاحب سے جیل میں بڑی ان کو بڑا تشدد کیا گیا بہت زیادتی کی گئی وہ ایسا تشدد کیا گیا جو ناقابل بیان ہے ناقابل بیان ہے اور آج میں بھی اگلے دن پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر فلک ناس صاحبہ وہ ایک کھانے پہ تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح وہ گرفتار ہوئیں اور وہ ظاہر ہے ان کی بٹر ایک میمریز تھی اور پھر جب میں نے بتایا کہ جو نون لیگ کے ساتھ بارہ اوبر کے بعد یہ ہوا تھا تو وہ بڑی ان کو ریلائزیشن ہوئی کہ واقعی یہ جو ہے نا ان کے ساتھ واقعی اس طرح کی زیادتی ہوئی ہوگی اور مجھر ازاز یہ جو اٹک جیل ہے اور اٹک کلہ ہے دو ڈیفرنٹ ہیں دو بلکل ڈیفرنٹ ہیں اٹک کلہ تو چیما صاحب فورٹ ہے نا پرانا فورٹ ہے یہ جو نواشیف اور جو ان کے ساتھ ہی ہیں ان کو اٹک کلہ میں رکھا گیا تھا اٹک کلے میں رکھا گیا تھا جبکہ عمران خان صاحب اٹک جیل میں یہ ڈسٹرک جیل ہے اٹک کی تو چیما صاحب وہ وقت گزر گیا ہے علمیہ میں بیان کرتا ہوں quyکلی مرکزی کردار ہیں مشرف صاحب تو فوت ہو گئے نا جو بینیفیچری تھے وہ چار مرکزی کردار تھے اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہ بات جنرل شاہد عزیز صاحب نے مجھے انٹریویو میں بھی کہی تھی اپنے کتاب میں بھی انہوں نے لکھی ہوئی یہ خاموشی کب تک انہوں نے کہا جی بارہ اکتوبر کے چار کردار تھے ہم ایک تھے شاہد عزیز جو کہ خود آپ کو پتا ہے جنرل شاہد عزیز پر ڈرون اٹیک ہوا تھا وہ مارے گئے وہ یہاں سے چلے گئے تھے دوسرا اس سارے واقعے کا کردار جنرل شاہد عزیز صاحب کے مطابق جنرل عزیز تھے جو کہ اس وقت سی جی ایس تھے چیف آف جنرل سٹاف تھے وہ حیات ہیں تیسرے ان کے کردار جو تھے وہ تھے جنرل احسان جو کہ اس وقت کے ڈی جی ایم آئی تھے وہ حیات ہیں اسلامباد میں ہی ہوتے ہیں چوتھے جو کردار ہیں وہ بھی حیات ہیں وہ جنرل محمود ہیں جو کہ لاہور میں ہوتے ہیں جو کہ ٹین کور کے کمانڈر تھے جو آئی کل تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں اور ٹیپل ون برگیڈ کے جو کمانڈر تھے خیر وہ تو ایمپلیمنٹ کرنے والوں میں تھے ان کا مرکزی کردار اس لیے نہیں کہ پالیسی جو ڈیسیشن ہے وہ ان چار لوگوں نے لیا تھا مشرف صاحب کے ساتھ ان کے گھر پر ان کے شریلنکا جانے سے ایک روز پہلے مشرف صاحب نے ان چاروں لوگوں کو بلایا تھا ٹیپل ون جو ہے یہ وہ جنرل ستی کی کمانڈ میں جی جی سلاہ دین ستی لیفٹنٹ جنرل ریٹائٹ سلاہ دین ستی وہ ٹیپل ون وہ تو برگیڈیر تھے نا جنہوں نے اس دن کاروائی کرنی تھی وہ بڑے صاحب فراش ہیں بڑے بیمار ہیں آج کل خدا ان کو خرید سے رکھے ان کو صحت دے تو یہ جو چار کردار ہیں ان میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو جنرل مشرف صاحب کے جنئر تھے اور مشرف صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے باقی تین کردار ہیں اور یہ تین کردار میڈیا کے سامنے نہیں آتے میں نے جنرل عزیز صاحب سے ایک انٹرویو کیا تھا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تھا جنرل احسان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ اس موضوع پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بات نہیں کرنی چاہیے انہوں نے بات نہیں کی تھی میری ملاقات ہوئی تھی اور جنرل محمود صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو سکی کوشش کی ہے لیکن میں ان تینوں جو حضرات جو کہ آج حیات ہیں ان سے ضرور درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے میمائر ضرور لکھیں اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تھا اور آئینیت اور پہ انہوں نے بالکل غلط کام کیا تھا بالکل غلط کام کیا تھا اور میں ان سے درخواست یہ کروں گا کہ یہ کتاب لکھیں اور قوم کو بتائیں کہ وہ کیا آلات تھے جن کے تحت انہوں نے یہ کام کیا اور یہ کام تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ کام غلط ہوا ہے تو اس غلطی میں اس ظلم میں وہ برابر کے شریک ہیں ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلا نہ چل سکتا ہے کیونکہ یہ سٹیٹ یہ آثوریٹیرین سٹیٹ ہے اور شرف صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر ایک کاروائی شروع ہوئی تھی اس سپیشل کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا تین نومبر کے والے سے جو تین نومبر کا ان کا ایکٹ تھا تو تین نومبر کا جو ایکٹ تھا اس کا فیصلہ دیا گیا تھا جسس بکار سٹ بھی تھے اس میں باقی ججز بھی تھے اور اس فیصلے میں جل مشرف صاحب کو سزا دی گئی تھی اور ان کو مجرم ٹھہرایا گیا تھا اور اس فیصلے کے کو کال ادم کس نے قرار دیا جس کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی لاورائی کورٹ نے موجودہ چیف جسس صاحب وہ بھی تھے اور ابھی ایک چیف جسس صاحب ہے جج صاحب سپریم کورٹ کے جج ہے مظاہر علی نکوی وہ اس میں بیٹھے تھے تو اب چیما صاحب وقت گزر گیا ہے اس میں میڈیا کا کردار چیما صاحب یہ تھا کہ میڈیا نے اگلے دن میں پرنٹ میڈیا میں تھا تو اگلے دن اور اس کے عرصہ بعد تک جو بارہ اکتوبر ہے اس کو میڈیا جو ہے آپ کا وہ فوجی انقلاب لکھتا رہا حالانکہ یہ بغاوت تھی بغاوت یعنی کہ اس میں میڈیا دیکھیں میڈیا کا کام کسی جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ انڈپینڈنڈی آئین اور قانون کے مطابق چیزیں بتائیں تو آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم جمہوریت تھی نہیں تو میڈیا کیا لکھتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ فوج نے قبضہ کر لیا وہ یہ لکھتا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ ملٹری کو ہو گیا ہے شاہر جی لکھنے لکھنے پر بڑا فرق ہوتا ہے یعنی کہ جب انڈرنیشنل میڈیا جو ابھی غزہ میں جاری جنگ لڑی ہے اس پر وہ لکھتا ہے نا تو جب وہ فلسطینیوں کا لکھتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے ایسے جب وہ اسرائیل کا لکھتے ہیں اسرائیلیوں کا وہ کہتے ہیں مارے گئے ایسے ہی ہے تو انڈرپینڈنٹ تو نہیں ہے نا کہنے کا مطلب ہے ایک طرف جا بہتا ہے نا میڈیا کے لوگ میرے سمیت آپ سمیت ہم کہتے ہیں چوتھا ستون ہے کوئی چوتھا ستون نہیں ہے اگر ستون ہو نا یہ پڑی غلط فہمی ہے یہ ہمارے ایک دو دوست سے وہ نا وہ اپنا ان کی ریزیسٹنس یہ تھی کہ وہ دونوں انگلیش میں تھے تو وہ جب بھی جنرل مشرف کا لکھتے وہ پریزیڈنٹ نہیں ساتھ لکھتے جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے نا وہ پریزیڈنٹ نہیں ساتھ لکھتے تھے جنرل پرویز مشرف اچھا اپنی طرف سے وہ یا پتہ نہیں چیفہ فارمی سٹاف لکھتے تھے تو وہ جو ساتھ پھر آگے جاتا یا کبھی انکانسٹوشنل پریزیڈنٹ کر دیتے وہ آگے ایڈیٹنگ میں جا کے نا وہ چیزیں نکل جاتی تھے اینیہو چیما صاحب یہ صورتحال ہے تو شاہی اب جو وہ تین لوگ ہیں جو ابھی زندہ ہیں ان کا کیا کرنا ہے میں نے درخواست کیا کہ وہ تین لوگوں کو چاہیے کہ یا تو وہ لوگوں کے سامنے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے کبھی یا ہمیں انٹرویو دے دیں یا ہمیں دے دیں انٹرویو یا تیسری آپشن یہ ہے کہ کتاب ضرور لکھیں کتاب میں رہا انہوں نے کیا لکھنی ہے مجھے رونی